السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں سیکشن بی کے پارٹ اے کو سولف کرنا بتایا تھا کہ کس طرح آپ سولیوشن یا جو کیا کوششن اس کو کس طرح سے آپ سولف کریں گے بریفلی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ کس طرح آپ بورڈ میں اس کو پریزینٹ کریں گے ہیڈنگ ڈال کے ڈسکرائب کریں گے اپنا پوائنٹ آف یو بتائیں گے تاکہ بورڈ والے اس کو یک چیکر جو اس کو کس طرح سے صحیح سے سمجھ سکیں اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو پوری آپ ضرور ویڈیو غور سے رہی گیا تھا کہ آپ لوگوں سیکشن بی کے پارٹ بی کو کس طرح سے سولف کرنا ہے آپ کو صحیح سے اندازہ ہو کیونکہ بچے زیادہ نومیریکل جو ہیں یا سٹوڈنٹس جو ہیں سب سے زیادہ نومیریکل میں بھستے ہیں کہ کس طرح نومیریکل کی ویلیو کو سولف کیا جائے کس طرح ویلیو کو پوٹ کیا جائے کون سا فارمولس میں لگے گا یا کیا ریزلٹ آئے گا ٹھیک ہے اب آپ لوگوں میں سمجھا ہوں کہ کس طرح سے آپ کیا کہتے ہیں نومیریکل کو سولف کریں سب سے پہلے آپ کے پاس پارڈ بی میں جب بھی آپ سوال کو دیکھیں ٹرائی ٹو ریڈ ٹو ٹری ٹائمز ٹو ٹری ٹائمز ریڈ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو اس کا ڈیٹا اور فارمولا پتا چل جاتا ہے سوال سے ہی کہ آپ اس کو کس طرح سے آسانی سے سولف کر سکتے ہیں کیونکہ دراصل ویلیو نومیریکل یا پرابلم میں ہی چھپی ہوتی ہے آپ لوگ اس کو پڑھنے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ڈیٹا کس طرح بنایا جائے چلیں ہم اپنے بلیک بورٹ کی طرف چلتے ہیں اور میں آپ لوگ کو بتا ہوں گا کہ کس طرح سے نومیریکلس کو سولف کریں سیکشن بی کے پارٹ ا کو تو میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کس طرح سے ایکسپلین کرنا ہے جس میں آپ کے پاس آتے ہیں کوشنز نومیریکلس کوشنز آتے ہیں پرابلم یا کوشنز ہوتے ہیں نورمالی جس میں آپ کیا وارٹ ڈیفائن ویکٹر یا ان کو پھولی آتا ہے اب ہم پارٹ بی کی طرف چلتے جو کہ ہمارا مین پوائنٹ ایس ویڈیو کو بنانے کا پارٹ بی میں آپ کے پاس نومیریکلس آتے ہیں کہ آپ لوگ کے پاس چپٹر شیکنڈ میں نومیریکلس ہوگا ہے ویکٹرز میں یا چپٹر آپ کے پاس سری میں ہوگا جس میں آپ کے پاس کانیمیٹکس آتا ہے فور ایکزمپل آپ کے پاس جب بھی نومیریکل آئے آپ اس میں تین چیزیں یا پانچ سے تین چیزیں یاد رکھیں ہمیشہ بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ ڈیٹا بنائیں گے ڈیٹا میں آپ وہ ویلیو لکھیں گے جو آپ لوگ کو بی کے جیسے کہ ہم بی پارٹ کی بات کریں اس میں آپ ہمیشہ نومیریکل کو سولف کرتے ہوئے ہمیشہ پانچ ہیڈنگ کو ڈسکرائب کریں وہ پانچ ہیڈنگ آپ کے پاس ہوتی ہے مین سب سے پہلے آپ کے پاس ہو گیا ڈیٹا سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے آپ کے پاس required value required value آپ کے پاس وہ ہوتی ہے جو کہ آپ کو معلوم کرنی ہوتی دراصل جو students ہوتے ہیں وہ confused رہتی ہے ڈیٹا میں کیا لکھنا ہے اور آپ کے پاس required میں کیا لکھنا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ required میں ہمیں problem میں جو given values ہیں ان کو لکھنا ہے جبکہ ایسا نہیں ہوتا required میں آپ ہمیشہ وہ ویلیو لکھتے ہیں جو کہ آپ کو ہمیشہ معلوم کرنی ہوتی ہے جیسے کہ آپ کے numerical kinetic energy کا ہو یا force کا ہو یا آپ کے بعد gravitational energy معلوم کرنی ہو آپ ہمیشہ g equals to quotient mark لکھیں گے اگر gravitational force یہ gravitational value معلوم کرنی ہو اگر آپ کے پاس force معلوم کرنی ہو newton کے second target of force equals to quotient mark لکھیں گے اگر آپ کے distance معلوم کرنا ہو جو کہ s ہوتا ہے وہ آپ quotient mark لکھیں گے اس طرح سے آپ کے پاس required values ہوتی ہیں third پہ آپ کے پاس آتا ہے kel formula formula میں آپ ہمیشہ numerical اور problem کو پڑھتے ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سا formula آپ کے پاس لگا ہے formula کے لئے آپ کو next یہاں کے لئے چلتا ہوں پاس جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کے پاس formula formula میں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ problem کو دیکھتے کہ formula کون سا لگے گا جیسے اگر for example آپ کے problem ہے force کے لئے تو آپ force کا formula آئیں گے f equal to ma اگر آپ کے پاس gravitational value معلوم کرنی ہے related to mass of sun mass of earth یا mass of کوئی بھی ہو تو آپ یہ والا formula لگائیں گے اگر آپ کے پاس problem given no distance کی تو آپ s equal to vt کا formula لگائیں گے یہ ہوگا ہے ہمارے پاس تین points fourth point آتا ہے ہمارے پاس calculation جس میں ہم mostly جو کام کرتے ہیں calculation میں ہم mostly جو ہے وہ calculation کرتے ہیں numerical کی اچھا آپ چاہیں تو calculation لکھ سکتے ہیں اور solution لکھ سکتے ہیں بہت ایک ہی ہے mostly جو students ہمارے پاس غلطی جو کرتے ہیں solution calculation میں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ جلد بازی سے جلدی جلدی steps کر کے یا steps کو skip کر کے وہ ہمیشہ solution سے direct answer لیاتے ہیں its a major problem checker جو ہے ہمارے پاس جب بھی دیکھتا ہے وہ یہی دیکھتا ہے کہ اس بنے نے a to z پورا اے کی step describe کیا ہے یا نہیں اگر اس نے کی step describe کیا ہے تو اس کا solution بالکل exactly صحیح ہے اگر اس نے نہیں کیا ہے تو اس کے پوائنٹ فائف یا ون نمبر کاٹ لیتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس calculation اور ہمیشہ method کے نمبر ہوتے ہیں fifth اور ہمارے پاس جو last but not least جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہمارے پاس result آتا ہے result میں ہم کیا لکھتے ہیں جو کہ ہمارے پاس required value سے آتا ہے ہمارے پاس required value ہوتی ہے ہم اسی کو result لکھتے ہیں for example ہمارے پاس کہ ہمیں کسی car کی force معلوم کرنی ہے یا کسی بھی body کی force معلوم کرنی ہے تو ہم یہ لکھتے ہیں the given force of this body یا the given force of this car is found to be this اچھا اب میں آپ لوگ اچھا میں آپ لوگ کو numerical demo کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو اور explain ہو جائے آپ لوگ کے ذہن میں اور آسانی سے بیٹھ جائے تاکہ آپ لوگ کو سمجھ آجائے numerical کو یا problem کو یا کوئی بڑی problem کس طرح سے solve کریں start آپ کے پاس ایک demo numerical ہے physics کی book کا جس میں ہم اس کو solve کریں گے کہ ہم کس طرح سے numerical کو paper میں solve کرنا چاہیے یا میں paper میں کس طرح سے اس کو explain کرنا چاہیے تاکہ checker کو آسانی ہو سا ہونے میں اور وہ آپ کو پورے کے پورے نمبر دے تاکہ آپ کے numerical میں ایک بھی نمبر نہ کروں گا یہ آپ کے پاس ایک numerical problem ہے جس میں میں آپ لوگ کو یہ explain کروں گا کہ کس طرح numerical کو solve کریں اور اپنے آپ کس طرح سے پریزنٹ کریں اس کو paper میں تاکہ checker کو آسانی ہو آپ کو numerical سمجھنے ہو اور پلس وہ آپ کو پورے پورے نمبر دے اس numerical کے لئے یہ ہمارے پاس numerical ہے physics کی book کا kinetic energy کے chapter میں سے آپ کے پاس numerical ہے find out the ke ke means kinetic energy of two thousand kilogram two thousand kilogram car traveling at a velocity of 90 km per hour 90 km per hour try to read the numericals twice to thrice time جیسے کہ ہم نے ابھی دیکھا previously کہ ہم سب سے پہلے کیا بنائیں گے ڈیٹا بنائیں گے ڈیٹا میں آپ لوگ کو معلوم کیسے ہوگا کہ ہم کس طرح سے کیا ویلیو رکھیں آپ کے پاس numerical میں آ دیوے two thousand kilogram ہمیں unit سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا یہ unit ہے اور اس کی کیا ویلیو ہوگی اب kilogram ہمیں mostly پتا ہے وہ کس کا unit ہوتا ہے ہمارے پاس mask ہمارے پاس کیا ہوتا ہے unit kilogram تو ہمارے پاس mask کیا ہوتا ہے two thousand kilogram ہمارے پاس یہاں جو velocity given ہے وہ کتنی ہے 90 km per hour انہوں نے mention کیا ہوا ہے یہ velocity اتنی ہے اگر mention نہ کیا ہو تو آپ کو unit سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے معلوم ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس km per hour velocity ہی ہے تو آپ کے پاس velocity کیا ہوتا ہے ہمارے پاس 90 km meter per hour اچھا ہمارے پاس یہ جو unit ہے یہ ہمارے پاس cgs unit میں ہے اور یہ جو ہے ہمارے پاس SI unit میں ہے SI unit اور cgs ویڈیو cgs کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا ابھی میں آپ کو conversion سکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اب آپ کے پاس یہ ہے ki کے kilogram جو کہ SI unit میں اور km per hour cgs unit میں ہے اب آپ کیا کریں گے اس کو بھی velocity کو بھی آپ ایسا unit میں convert کریں گے ھاو دیکھ لیجئے velocity equal to 90 ایک کلومیٹر میں کتنے میٹر ہوتے تھاؤزن ملٹیپلائے بائی تھاؤزن ڈیوائیڈڈ بائی ڈیوائیڈ بائی کیوں کہ آپ کے سلائش کا مطلب ہے ڈیوائیڈ بائی ٹھیک ہے ایک اور میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں ہمارے پاس 3600 جو کہ ہمارے پاس 60 ملٹیپلائے بائی 60 کر کے آئے 3600 اب ہم جب اس کی velocity نکالیں گے وہ ہمارے پاس کیا آئے گی 25 میٹر پر سیکنڈ اب اچھا یہ آپ کے پاس آگئی velocity بھی ایسا unit میں اور mass بھی آئے گیا ایسا unit میں اب آپ اس کو easily solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے ون کلومیٹر کتنے ہو گیا تھا 1000 جیسے کہ میں نے بتایا تھا ون آور آپ کی پاس کتنے ہو گیا 3600 سیکنڈ کے برابر اب چلتے ہیں ہم required value پر جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو previously بتایا تھا کہ required value ہمارے پاس کیا ہوگی اب میں کہاں سے بتاؤں ہوں یہ ہے ہمارا data create ہو چکا ہے اب ہم آگر required میں required میں ہمارے پاس value کیا ہوگئی Carnatic energy equals to quotient mark یعنی آپ کو اس numerical میں kinetic energy آپ کو معلوم کرنی ہے آپ لوگوں نے data بنا لیا اور آپ لوگوں نے required value معلوم کر لیا اب آپ کو اسی سے اندازہ ہو چکا ہوگا 50 to 40% لوگ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس formula کیا لگے گا formula ہمارے پاس لگے گا exactly kinetic energy equals to half mV اچھا ہمارے پاس یہ ہوگیا kinetic energy کا formula اب اس کو solve کیسے کیا ہے kinetic energy equals to half mV ہمارے پاس کیا ہے 2000 kg 2000 kg اچھا ہم یہاں پہ velocity جو ہے وہ یہ والی نہیں رکھیں گے یہ والی formula آگیا kinetic energy کا formula اب ہم کیا 3rd heading ہمارے پاس formula کی ہوگا ہے 4th heading ہمارے پاس کیا ہوگی conclusion calculation 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 or solution بات ایک ہی ہے اب calculation لکھے ہی ہے solution it doesn't matter اب ہم solution کیا کریں گے ہمارے پاس kinetic energy equals to half mV کا اول سکار you try to write the formula again in the calculation اوکی اب ہم calculation start کرنے والے ہیں kinetic energy equals to half mass mass آپ کے پاس کیا ہوگیا 2000 kg mass آپ کے پاس کیا ہوگیا 2000 kg اچھا اب ہم یہاں پہ velocity کم سے رکھیں گے velocity آپ 90 km per hour نہیں رکھیں گے اگر آپ 90 km per hour رکھیں گے it's a mistake a major mistake آپ velocity 25 m per second کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگ کے دونوں ایسا unit میں ہونا چاہئے اب آپ کے پاس کیا ہوگی ویلوسٹی 25 میٹر پر سیکنڈ والی ہم نے ویلوسٹی رکھ دی اب ہم کیا کریں گے ہمارے پاس calculation kinetic energy equals to half 2000 آپ کے پاس وہی رہا اور آپ کے بعد جب 25 کا دوبارہ سکوائر کریں گے تو آپ کے پاس آنسر کے آئے گا 25 کا سکوائر آپ کے پاس آئے گا 2650 ٹھیک ہے try to 6250 آپ کیا کہتے ہیں ایک ایک سٹیپ مینشن کریں گے اسکوائر 25 جب اسکوائر کریں گے تو آپ کے پاس 625 اب next ہم کیا کریں گے try to write single سٹیپ آپ کے بعد اسکوائرنگ 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 اسکو سمجھ پائیں اور آپ کے پورے نمبر پھر آس رہیں گے آپ جب 2000 کو ملٹیپلائے کریں گے 625 سے آپ کے بعد آنسر کیا گے 1 2 5 0 یہ آپ کے پاس 2000 625 جو کیا کریں گے جب جب جو کیا کریں گے جو آپ کے پاس آئیے آئے گا 625 00 اچھا آپ کیا کریں جو 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 آپ اب ہمارے پاس فور سٹیپس ہو چکے ہیں اب ہمارے پاس سٹیپ جو آئے گا وہ ہمارے پاس ہوا ریزلٹ کا ہمارے پر ریزلٹ آئے گا یعنی اکورڈنگ دو دیکھا ہے نمریکل تو ہمیں کیا مانو کنا تھا کائنیٹک نیجے ہمارے پر ریزلٹ کیا گا ہم کیا لکھیں گے ڈا کائنیٹک انرجی آف آ کار اچھا کار کیوں کیونکہ ہمارے پر کار یہاں پر مینشن ہے کہ ہمیں کائنیٹک انرجی کار کی معلوم کرنی ہیں تو کیا ہوگیا تکائنیٹک انرجی آف آ کار ایز فاؤنڈ ٹو پی دس جو کہ آپ کے پاس کیا ہوئی سکس ٹو فائیو زیرو 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 جیوز یہ آپ کے پاس کائنیٹک انرجی اگر یہ آپ کے ہر ریزلٹ بن چکا ہے اچھا یہ آپ کے جو ریزلٹ ہے یہ موسٹلی ہر نمیریکل میں ہو سکتا ہے آپ کو صرف یہاں کی کائنیٹک انرجی کی ویلیو جو کہ آپ کے ریکارڈ ویلیو یہ وہ رکھو گے یہ پوری آپ اس کو چینج کر کے آپ ریکارڈ ویلیو کو رکھو گے اس فاؤنڈ ٹو بھی آپ کے پاس وہی کا وہی رہے گا یعنی یہ اس ریزلٹ جو میں نے کیا ہے یہ ہر نمیریکل کے آپ کے پاس چل سکتا ہے لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سمجھ میں بھی آئی ہوگی کہ ہم سیکشن بی کے پارٹ بی کو کس طرح سے سولف کریں میں نے آپ لوگ کو اس سیکشن بی کے پارٹ بی میں یہ بتا ہے کہ کس طرح سے ہم نمیریکل کو پریزنٹ کریں گے بورڈ میں اور کس طرح سے ہم نمیریکل کو ایزیلی سولف کر سکتے ہیں اب جیسے کہ معلوم ہوئے کہ نائند اور ٹین یعنی میٹرک کے پیپر ہونے والے ہیں انشاءاللہ آپ لوگو بیسٹ آف لکھ اگر کوئی بھی آپ لوگو فیزکس کی امیت کی کیمکچی کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی پرابلم آ رہی ہو نمیریکل تھیوری میں آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ لوگو سے ڈسکرس کر سکوں اور انشاءاللہ ہم لوگو نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اگر آپ لوگو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرئے سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور شیئر ضرور کرنا مد بولی گا اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہمارے بیل آئیکن پہ بھی کٹک کر رہے تاکہ آپ لوگو میری نئی آنے والی ویڈیو میں آپ لوگو پتا چلے کہ میں لوگو کیا کیا بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ اگری ویڈیو میں آزر ہوں گے ٹیک کیئر اللہ فیر